آج ہم لپی سکین رزیز کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا ساتھ اگر کسی فارم میں بلکل کسی قسم کے لپی سکین کے حسرات نظر نہیں آئے جاروری کی سکین کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں جن کو ہم عبار کہتے ہیں اگر یہ دانے بنے ہوئے ہیں تو اگر تعداد میں زیادہ بڑھ رہے ہیں اگر ایک یا دو دانے یعنی گردن کے پاس ہیں یا بائی فلہ کے پاس ہیں یا دائی فلہ کے پاس ہیں یا پھر پشری ٹنگوں کے پاس ہیں یا پھر شلڈر جوئنٹ کے پاس ہیں یا پھر سٹائفل جوئنٹ کے پاس کسی جگہ پہ آپ کو دانے نظر آرہے ہوں اگر تعداد میں آسان سے زیادہ ہو رہے ہوں تو بھی آپ یہ ویکسین کے استعمال نہ کریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے لپیز کے تصرف جوز کرنا ہے اور اس کی سازات اس کی ڈزیز کے لیے اس کی بیماری مختب کا نکلیل ہوں میں جوز کرتے ہیں یہ انجکشن آپ لگاتے ہیں بیس ایمل ایٹل اور سات یہ ہے آئیور نیٹری ویمیکس اگر ون پرسنٹ آپ کی انجکشن بل جائے ایک ایمل پچاس کلوگرام جسمانی وزن کے ساتھ لگائیں اگر ٹو پرسنٹ بل جائے ایک ایمل سو کلوگرام جسمانی وزن کے ساتھ لگائیں اور یہ جو میڈسن ہے سیپر میتری یہ میڈسن ایک ایمل تین لٹر پانی میں بلا کر یہ آپ نے پورے فارم میں چھڑکاؤ کرنا ہے اور جانوروں میں بھی ایک دن میں ایک دوہ آپ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اگر ایک سی سی تین لٹر پانی میں بلا کر آپ نے یہ چھڑکاؤ کرنا ہے اور یہ ایمٹی ویڈے کی انجکشن اگر زیادہ مسئلہ ہو تو پھر آپ نے لینکومیٹ کے انجکشن لینکومیسی پلاس سپیکٹینومیسین کا بیس ایمل کا انجکشن پاہیں سے چھ دن تک آپ نے زیادہ دے ہیں یہ ہے یہ ٹوکسٹر بائنڈر یہ آپ یہ ٹوکسٹر بائنڈر کا یک کرنا ہے احتیاطی طور پر کرنا ہے تاکہ کسی جانور میں اگر اور پر ہماری آ بھی گئی ہو تو آپ نے تیر سے چالیس گرام تک ڈیلی کے ٹوکسٹر بائنڈر فارم میں یک کرنا ہے تیر وٹے میں دانو کر لے یا پھر چاریس گرام میں بلا کر لیتے ہیں تا جو جانور میں ذریلی اثرات کا مسئلہ پیدا ہو سلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض ذریعات وٹر نیکلینر فارمسی چھوک شاہدی پرا لاہور آج ہم ایک بہترین کیس آپ کی سمٹی لے کر آئے ہیں یہ لپسکن کے قصد ہیں ایک ٹیری متقریباً کی سیمٹی وصد ستر وصد گئیوں کو لپسکن کے دانیں سٹھارٹ ہو گئے ہیں یہ اوٹ بریک بیماری ہوتی ہے ابھی تو یہ چارہ بغیرہ اور جگالی بغیرہ اور دول بغیرہ کی پروڈکشن بھی ٹھیک ہے اور چارہ بغیرہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں یا پانی بغیرہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں جانور ٹھیک ہے اب نارمل ہے لیکن جب نارمل سے جن کا ان کے جو بنے ہوئے ہیں پلپی سکن کے جو ابھار بنے ہوئے ہیں جب ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ جانور کی جن کے شیور کی شکل ہی جار کر سکتے ہیں جانور کو بغیرہ کی آلد میں لے سکتے ہیں اور اس سے جانور کا ٹھیک تو مطافت یہ نظام مطاف کی نظام پر زور ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جانور ٹھیک ہے ایک ایمل پچاس کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے یہ ہم نے دس دس ایسی ایک ایک جارور کو زیر جلد انجیکشن دیا اور ساتھ ہم نے انٹی ویل انٹی ہسٹامین جی انجیکشن دیا اور انٹی باتے کے طور پر ہم نے لینکو میسین پلس ٹکینو میسین یہ انجیکشن ہم نے دیس دیس سیمبل دیا اور دس دن سے بارہ دن تک ہم ریگولر یہ ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے جس سے یہ جانور انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ لپی سکنٹو بیماری ہوتی ہے یہ بے الکل آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتی ہے اگر جانوروں کو یعنی کہ آپ جو مار دے رہے ہیں دانے دیکھ رہے ہیں اگر ان کے جو دانے ہیں ہمار جو ہیں بنے ہوئے ہیں یہ اگر اتداد میں زیادہ ہمونہ شروع ہو جائیں تو آپ ساتھ جانوروں کو آٹ بریک میں آپ سیرم کا لپس کے لپس سیرم کا عیود کر سکتے ہیں کیونکہ ویکسینیشن جو ہوتی ہے یہ ویلٹ عزیز ہوتی ہے اس لئے کوشش یہ کریں کہ جب آپ کے بام میں آٹ بریک بیماری آ جائے تو کوشش کریں کہ ریکسینیشن نہ کریں بلکہ اس میں آٹ بریک کو روکنے کے لئے آپ سیرم کا عیود کریں لپس کے سیرم کی ہوتا ہے وہ ہم قریبا جانور کو جب عیود کرتے ہیں تین ماہ تک اسے مماری سے سیفٹی کیونکہ جانور کو اسے مماری سے سیفٹی کا دیکھا ہے کہ سیفٹی ہو جاتی ہے پھر بعد میں تین ماہ کے بعد ریکسینیشن کر لیتے ہیں اس میں ترکی کی ویکسین بھی از مدہ ہم نے دیکھے گئے اچھا درد مدہ ہے لیکن بعض دفعہ امریکن ویکسین بھی ہے لپسکین کی وہ بھی امجود قرض ہوتے ہیں جس سے جانوروں میں اکثر ہم نے دیکھے گئے لپسکین سے سیف رکھ سکتے ہیں اگر کسی فارم میں بیماری کا بھی اثار نہیں نظر آئے تو لپسکین کی ویکسین سٹارٹ کر لیں اگر فارم میں بیماری کا اثار نظر آگئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جانوروں کو لپسکین کا جو سیرم ہے وہ یود کریں اور فارم میں صفائی اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ فرش کو ساتھ سترا رکھیں اور انٹی سپکس سلوشن کے ساتھ پڑی ساتھ لے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے والی کو کھر لیئیں ان میں بیماری صاف اور اس کے ساتھ ساتھ میں انٹی سپکس سلوشن کے ساتھ باش کرنے کے بعد یعنی کہ ٹاکس روائنڈر کا یود لازمی کریں جس سے جانور کے جسم میں ذریعے اثرات کم پھیل دے ہیں اور اکرم پچھے کھانا 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 ك دائم باشین مشخم